بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان زحمت والا اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر زحمت سارے جہان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان زحمت والا تاثیر ممین تلک آیات الكتاب المبین لعل تباطع النفس فألا يكونوا مؤمنین إن نشأ ننزل عليهم من السماء آیتا فظلت أعناقهم لها قاضعین وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضین فقد تذبوا فسيأتيهم انباؤ ما كانوا به يستهزرون اولم يروا إلى الارض کم انبتنا فيها من كل زوج كريم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اثَّرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَوْا الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کوئی ایمان نہیں لائے اگر ہم چاہیں تو آسمان سن پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر اس سے مو پھیل لیتے ہیں تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر آیا چاہتی ہیں خبریں ان کے ٹھٹے کی کیا انہوں نے زمین کو لدیکھا ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے ہو گئے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا محربان ہے وَإِذْنَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَا لَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ اِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قال تلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أَنْ أَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا جو فرعون کی قوم ہے کیا وہ نہ دریں گے عز کی اے میرے رب میں درتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹ لائیں گے اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی تو تُو حارون کو بھی رسول کر اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں درتا ہوں کہیں مجھے قتل کرنے فرمایا یوں نہیں تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں تو فرعون کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہان کا کہ تُو ہمارے ساتھ بنی إسرائیل کو چھوڑ دے قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنین وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرین قال فعلتها اذا وأنا من الضالین ففررت منكم لما قفتكم فوہب لي ربی حکما وجعلنی من المرسلین وَسِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا أَنْ عَبَّتْتَ بَنِي إِسْرَائِلِ قال فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ بولا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نفالا اور تم نے ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے اور تم نے کیا اپنے وہ کام جو تم نے کیا اور تم ناشکر تھے موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی تو میں تمہارے ہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے درا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تم مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تم نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل فیرون بولا اور سارے جہان کا رب کیا ہے قال رب السماوات والارض وما بينهما ان کنتم موقنین قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائکم الأولین قال إن رسولكم الذي ارسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان کنتم تعقلون موسیٰ نے فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے جو تمہیں یقین ہو اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور سے سنتے نہیں موسیٰ نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے موسیٰ نے فرمایا رب پورا برپچھم کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں عقل ہو قال لئن اتخذت ایلہا غیری لاجعلنک من المسجونین قال اولو جئتک بشیء مبین قال فائت به ان کنت من الصادقین فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ سُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعْ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ بولا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا فرمایا کہ اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں کہا تو لاؤ اگر سچے ہو تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا جب ہی وہ سریح ازدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ نکالا تو جب ہی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْزِهُ وَأَخَاهُ وَبْعَثْتِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحْحَارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوهُمُ الْغَانِبِينَ بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال لے اپنے جادو کے زور سے تب تمہارا کیا مشورہ ہے وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے شاید ہم ان جادوگر روحی کی پیر بھی کریں اگر یہ غالب آئیں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَبْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ تو انہوں نے اپنی رسیوں اور لاتھیاں ڈالی اور بولے فیراؤن کی عزرت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے تو موسیٰ نے اپنا عصا دالا جب بھی وہ ان کی بناوتوں کو نگلنے لگا اب سجدے میں گرے جادوگر بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَنِبُونَ اِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَایَانًا قُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ فیرون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں اجازت سکھایا تو اب جانا چاہتے ہو مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاتوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا وہ بولے کچھ نقصان نہیں ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں ہم اعتماع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے واوحینا الى موسیٰ ان اسرد عبادي انكم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لہرزمت قنیلون وانهم لنا لغائضون وانا لجمیع حاذرون فأخرجنا هم من جنات وعیون وكنوز ومقام كریم كذلك واغورتناها بني اسرائیل فأتبعوهم مشرقین فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَقُونَ قَالَ تَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے نکل بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جمعات ہیں اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں اور خزانوں اور امدہ مکانوں سے ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بری اسرائیل کو تو فرعونیوں نے ان کا تعقب کیا دن نکلے پھر جب آمنہ سامنا ہوا دونوں گروہوں کا موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں بے شک میرے رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے اب راہ دیتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَنِ اضْرِبْ بِعْصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَنَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا سَمَّى الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ سُمَّ عَوْرَقْنَا الْآخَرِينَ اِنَّ فِي ذَانِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَا اثَّرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو پھر دوسروں کو ڈبو دیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا رب وحی عزت والا محرمان ہے واتلوا عليهم نبأ إبراهيم اذ قال لیبی وقومی ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون اور ان پر پڑھو خبر عبراهيم کی جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو بولے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا قال افرأيتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم رہ الاقدمون فے اين interessante ہیں رب العالمين پاکہ بذہا طاقتے نہیں ہم 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 üf ہم ہم والذی یمیتنی ثم یحین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوچھ رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پربردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو مجھے وہی شفاہ دیتا ہے اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا رب حبلی حکم وعلحطنی بالصالحین واجعلی لسان صدق فی الاخرین واجعلی من ورسة جنة نعیم واغفر لأبی إنه كان من الضالین ولا تغذنی یوم يبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سرین واظلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم اینما كنتم تعبدون من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں اور میری سچی نام وری رکھ پشلوں میں اور مجھے ان میں کرل چین کے باغوں کے وارث ہیں اور میرے باپ کو بخشتے بے شک و بمراہ ہے اور مجھے رسوانہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے جس دن عمال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر اور قریب لائی جائے گی جنت پر ہزداروں کے لیے اور ظاہر کی جائے گی دوزف گمراہوں کے لیے اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاهُونَ وَجْنُودُ عِبْلِيسَ اجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَ اللَّهِ اِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ تو اوندھا دیئے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ اور ابلیس کے لشکر سارے کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے بنا بطھیراتے تھے اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے فما لنا من شافعین ولا صديق حمیم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنین إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غمخار دوست تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے اور بے شک تمہارا ضب وہی عزت والا مہربان ہے كذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تستقون إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِ مَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم درتے نہیں بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں تو اللہ سے درو اور میرا حکم مانو اور میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانتا میرا عجل توسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے تو اللہ سے درو اور میرا حکم مانو قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْزَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينَ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہے ان کا حساب تمہیں رب ہی پر ہے اگر تمہیں حس ہو اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں میں تو نہیں مگر صاف در سنانے والا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي تذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أورطنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنسار کیے جاؤگے عرض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا تم مجھ میں اور انہیں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری بھی کشتی میں پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو دبو دیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے کذبت عادن المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا الله واطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ آدھ نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہودھ نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا مانددار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں تم سے اس پر کچھ عجرت نہیں مانتا میرا عجل توسی پر ہے جو سارے جہان کا رب اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَتًا تَعْبَسُونَ وَتَتَّقِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَقَشْتُمْ بَقَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ وَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اِنِّي أَقَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ کیا ہر برندی پر ایک نشان بناتے ہو راہ گیروں سے ہسنے کو اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بیدردی سے گرفت کرتے ہو تو اجلا سے درو اور میرا حکم مانو اور اس سے درو جسے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہیں تمہاری مدد کی چوپاؤں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے بے شک نجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے اعزاب کا قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا وَعَظْتَامْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ اِنْ هَذَا إِلَّا قُلُقُ الْأَوَّنِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَحْلَتْنَاهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتًا وَمَا كَانَ أَبْتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بولے ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا ناصحوں میں نہ ہو یہ تو نہیں مگر وہی اگلوں کی ریت اور ہمیں عذاب ہونا نہیں تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں احلاق کیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا محربان ہے كذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح ألا تستقون انی لكم رسول امین فاتقوا اللہ واطيعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجری الا على رب العالمين اتترکون فیما ها هنہ آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها عظیم وَتَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ وَلَا تُصْعِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْعِعُونَ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا درتے نہیں بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا مانتدار رسول ہوں تو اللہ سے درو اور میرا حکم مانو اور میں تم سے کچھ اس پر عجرت نہیں مانگتا میرا عجل تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤگے باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور خجوروں میں جن کا شگوفہ نرم نازک اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو استادی سے تو اللہ سے درو اور میرا حکم مانو اور حق سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناو نہیں کرتے قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فاتب آیت ان كنت من الصادقین قال هذه ناقت لها شرب و لکم شرب يوم معلوم و لا تمسوها بسوئن فیأخذكم عذاب يوم عظیم بولے تم پر تو جادو ہوا ہے تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو تو کوئی نشانی لاؤگا سچے ہو فرمایا ناقا ہے ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوو کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آلے گا فَعَقَرُوا هَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتًا وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اس پر انہوں نے اس کی کلوچیں کار دی پھر صبح کو پستاتے رہ گئے تو انہیں عذاب نے آلیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہا رب ہی عزت والا محبان ہے تذبت قوم لوطن المرسلین اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَسْتَقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ لُوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوت نے فرمایا کیا تم درتے نہیں بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا مانددار رسول ہوں تو اللہ سے درو اور میرا حکم مانو اور میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانتا میرا عجرت اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے أَتَأْتُونَ الزُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَجْوَادِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا لُوْفُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُفْرَدِينَ قَالَ إِنِّي لِعْمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّنَ الدِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ کیا مخلوق میں مردوں سے بدحری کرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جورویں بنائی بلکہ تم لوگ حق سے بڑھنے والے ہو بولے اے لوت اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤگے فرمایا میں تمہارے کام سے بے حضار ہوں اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا فنجیناه و اہله اجمعین الا عجوزا في الغابرین ثم دمرنا الاخرین وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرین اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتًا وَمَا كَانَ أَكْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا کے پیسے رہ جئی پھر ہم نے دوسروں کو حلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا تو کیا ہی برا برساؤ تھا درائے گئوں کا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا ربعی عزت والا مہربان ہے كذب اصحاب الایكت المرسلین اذ قال لهم شعيب ألا تتقون اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَنُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ بنوالوں نے رسولوں کو جھٹنایا جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا درتے نہیں بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا مانددار رسول ہوں تو اللہ سے ضرور میرا حکم مانو اور میں اس پر کچھ تم سے ضرور نہیں مانتا میرا عجل تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَذِنُوا بِالْقِصَاتِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْشَاءَهُمْ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُقْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ناب پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو اور سیدھی ترازوں سے تولو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھیرو اور اس سے درو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو قالوا إنما أنت من المسحرین وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بولے تم پر جادو ہوا ہے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرادو اگر تم سچے ہو فرمایا میں رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کو تک ہیں تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آلیا بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہرمان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ وَعَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيهِمْ مُبِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کو تارا ہوا ہے اسے روح العمین لے کر اترا تمہارے دل پر کہ تم در سناو روشن عربی زبان میں اور بے شک اس کا چرچاگلی کتابوں میں ہے أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلَّاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ اور کیا یہ ان کے لئے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم اور اگر ہم اس سے کسی غیر عربی شخطر اتارتے کہ وہ انہیں پر سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے ہم نے یوں ہی جھٹلانا پیرا دیا ہے مجرموں کے دلوں میں لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَبُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ فَيَقُونُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْذِنُونَ اَفَرَأَيْتَ اِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوَعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ محلت ملے گی تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں بھلا دیکھو تو اگر کچھ برست ہم انہیں بردنے دیں پھر آئے ان پر وہ جس کا وہ بعدہ دیے جاتے ہیں تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو بردتے تھے وَمَا أَهْلَثْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَانِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُونَونَ فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ لَا آن آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ اور ہم نے کوئی بستی حالات نہ کی جسے در سنانے والے نہ ہو نصیحت کے لیے اور ہم ظلم نہیں کرتے اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے اور وہ اس قابل نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں وہ تو سننے کی دگا سے دور کر دئیے گئے ہیں تو تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوچ کہ تجھ پر عذاب ہوگا وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْتَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور اے محبوب اپنے قریب تر رشداروں کو جراؤ اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیروں مسلمانوں کے لئے تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا محر والا ہے جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو بے شک وہی سنتا جانتا ہے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُوا الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُوا عَلَى كُلِّ أَفَّاقٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَبْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاهُونَ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِي يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ وَتَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گناہگار پر شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگردہ پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر وہ جے ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بقصت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کی ان پر ظلم ہوا اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پڑھتا کھائیں گے